قرآن کریم میں گئی مقامات پر اہل ایمان کی یہ صرف بیان ہوئی ہے کہ وہ لغویات سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں لغویات صلاحاں گناہ کے کام نہیں ہوتے بلکہ یہ وہ پست رویہ ہوتے ہیں جو عالی شرف انسانی کو مجروع کرتے ہیں یا پھر وہ لایانی اور بے مقصد عمال ہوتے ہیں جن سے انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شکیل الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں زینی ٹی وی اللہ تعالیٰ نے انسان کو محدود وقت لے کر ایک عالی مقصد کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے ساٹھ ستر برس کی اس مختصر زندگی میں انسان کے سامنے ایک عالی مقصد رکھا گیا ہے کہ وہ خوہشات اور جذبات پر قابو پا کر عالی اقراقی رویہ اختیار کریں جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کا حق دار قرار پائے گا بدقسمتی سے آج کے انسان کے سامنے یہ مقصد باقی نہیں رہا بلکہ وہ اپنی زندگی کے سب سے قیمتی مطا یعنی اپنے وقت کو لغویات میں بے دریخ ضائع کرتا ہے زمانے قدیم میں لغویات کی ایک شکل گھروں بازاروں اور چوراہوں پر بے معنی گفتگو کا کیا جانا اور دور جدید میں موبائل پر بے مقصد گفتگو بلا ضرورت میسیجز کا تبادلہ اور انٹرنیٹ پر بلا ضرورت چیٹنگ اور سرفنگ اس کی نمائیہ مثالیں خاص طور پر نوجوان طبقہ اپنی بہترین صلاحیتوں سیکھنے کے قیمتی اوقات اور والدین کی خون پسینے کی کمائی کو ان لغویات کی ایک شکل ٹیلیویجن کے وہ اکثر پرگرام ہوتے ہیں جن میں تفریقہ انصر بہت کم اور لغویاتوں بے مقصد داستانوں اور وقت کے زیان کے علاوہ گناہ کی مختلف شکلوں کی کسرت ہوا کرتی ہے ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں زندگی کے محدود لمحے دیئے گئے ہیں اور ہر لمحہ صرف ایک بار ملتا ہے اس لئے ہر لمحے کو یہ سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے کہ اگر یہ گناہ و نا فرمانی کے کاموں میں استعمال نہیں ہوا تو لغویات میں بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمیں با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس میں آخرت کے مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین السلام علیکم سلام علیکم